امریکہ میں تبدیلی کا عمل مقامل ہو گیا پاک امریکہ تعلقات کیا روح اختیار کریں گے؟ امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن نے پاکستان کے ساتھ ملیٹری تعلقات بڑھانے کا اعلان کر دیا کہا پاکستان کے ساتھ کئی اہم امور پر باہمی تعاون کو بھی فروغ دیں گے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے نامزد وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن نے یہ بات امریکی سینٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران کہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کئی اہم امور پر باہمی تعاون کو فروغ دیں گے لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں ہر قسم کے امن و عمل میں اہم اتحادی ملک کی حیثیت رکھتا ہے امریکہ کی درخواست پر اسلام آباد نے افغانستان میں قیام آمن کے لیے مصبت اقدامات اٹھائے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ضروری ساتھی کے طور پر دیکھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے امن عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کی روک تھام کے لیے بھی کام کرے گا انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی امن عمل کے لیے ایک انتہائی ضروری ساتھی ہے سینٹ کی جانب سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات پر توجہ دوں گا اس میں فوجی تعلیم و تربیت فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے فوجی رہنماؤں کی تربیت بھی شامل ہے